آج نوم انتخب وزیراعلا کے پی علی امین گنڈپور نے اسمبلی میں اپنی پہلی تقنیر میں بڑے دھوا دار انداز میں کی اور انہوں نے سانہ نومائی کی مضمت کی اور بظاہر اداروں سے مفاہمت کی پیش کش لی لیکن یہ بھی کہا کہ اگر ایک ہفتے میں پی ٹی آئی کی خلاف غیر قانونی افعیارز ختم نہ ہوئی تو ذمہ دار سزا کے لیے تیار ہو جائے اسمبلی میں وزیراعلا علی امین گنڈپور کی بھاری اکسسریت سے کامیابی اس بات کی گواہی ہے کہ صوبے کے عوام کا پی ٹی آئی پر غیر متزلزل اعتماد برقرار ہے بلکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں کیپی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ستاوند نشستیں تھی اور اس نے جماعت اسلامی کے ساتھ پھل کر مقلوت حکومت بنائی تھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے پاس ستتر نشستیں تھی اور حالیہ الیکشن میں بیس سو چوبیس میں صوبے میں ایک سو پندرہ جنرل نشستوں میں پی ٹی آئی کے کامیاب امیندواروں کی تعداد نوے ہے یعنی کیپی اسمبلی کے اٹھتر فیصد نشستوں پر پی ٹی آئی کے امیندوار آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے اور ایک تاریخ رقم کی اس موضوع میں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تیمور سلیم جگڑا سابق فینائنس پنسٹر کیپی کے اور اطلاعات یہ ہیں کہ آئندہ آنے والی کابینہ میں بھی جگڑا صاحب ایڈوائزر ہوں گے فینائنشل افیس کے کیپی گارنمنٹ کے اندر بہت بہت شکریہ جگڑا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے ایک نیا دور شروع ہے کیپی کے میں تیسری بار پی ٹی آئی کی حکومت اب اقتدار سمال رہی ہے تیسری نئے وزیرعالہ آج انہوں نے حل بھی لیا اور اپنی جو تقریر بھی کی لیکن محول بہت تھی بلیجرنٹ بہت تھی یہ کہ میں کہوں کہ ایک ابھی بھی جنگ جوانہ ہے اور بہرحال ایک نئے سفر کا آغاز ایک نئی سوچ اور نئی حکمت کے ساتھ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اور کیسے اب آپ اس کو منیج کریں گے کیونکہ بہرحال کیپی کی خدمت بھی کرنی ہے اور آپ کا سیونٹی ایٹ پرسنٹ ریوینیو جو ہے وہ جو فیڈل گورنمنٹ سے آتا ہے ایک کوئی اگزسٹنس بھی کرنی ہے حالات میں بہتری بھی لانی ہے تو اس کے لیے محول بھی تو بنانا ہوگا جی کامرات صاحب آپ کی دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں دیکھیں ایک تو میرے خیال میں اس سے ہم سبق سیکھیں جو جذبات یا خیبر مفتوندگوہ اسیمبلی میں دیکھنے کو ملے یا جو نیشنل اسیمبلی میں دیکھنے کو ملے کہ آٹافیشنی عوام کے جذبات کو دبانا نہیں چاہیے اور جتنے بھی پولیٹیکل اینجینیرنگ ہو آہ الٹمیٹلی یہ ملک جمہوریت بننے کیلئے ہی بنا ہے تو جو میرے خیال میں آپ جذبات دیکھ رہے ہیں آپ وہ دیکھ رہے ہیں پہلی بات دوسری بات جہاں پہ علی امین خان کی جو پولیس کو فور ایگزامپل جو انہوں نے کہنا تھا دیکھیں میرے خیال میں بنتا ہے میرے خیال میں یہ ٹائم آ گیا ہے کہ جو ہماری سبل سروسز ہیں چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ ہماری سبل بیوراکریسی ہو کہ وہ اپنے اداروں کی وقار کی بھی ذرا سوچیں آپ نے تو فور ففٹس کا کہا آٹھ سیٹیں تو پشاور میں جیسے میری سیٹ جو ہے ان میں تو وہی ریکنگ ہوئی ہے جو باقی پاکستان میں ہوئی ہے اب مجھے بتائیں کہ میرے پاس فور اگزامپل ایک ریزالٹ ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ آج ٹاپک نہیں ہے لیکن میرے پاس ایک ریزالٹ ہے میرے پچیس ہزار ووٹ ہیں جس کے سولہ سو ووٹ ہیں وہ اسیمبلی میں بیٹھا تو میں اس کو جا کے پھول دوں اور تیسری بات یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس سارے کچھ پہ احتجاج کرتے ہوئے عوام کی توقعات بھی ہیں اور یہ فیڈرل حکومت ناجائز ہی کیوں نہ دی فیکٹو حکومت اگر ہوگی ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات پہ بات چیت کرنی پڑے گی جو صوبے کے معاملات ہیں اس میں کوئی شک نہیں تو اس کے لیے ایک ہمیں نئی سوچ بھی دیکھنی ہوگی نیا نئی فکر بھی دیکھنی ہوگی اور نئے سمت کی جانب سفر بھی چلنا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت سخت شکایات ہیں بہت سنگین شکایات ہیں عمران خاند صاحب جیل میں ہیں سزائیں ہو چکی ہیں وہ سب اپنی جگہ بٹ سٹل آپ نے الیکشن میں حصہ لیا ہے نا تو الیکشن میں حصہ اسی لیے لیا ہے کہ آپ حکومت پہ جائیں حکومت بنائیں اور باہرحال باقی جگہوں پہ شکایات اپنی جگہ بنگا کی پی کے کی حکومت چلانی ہے تو اس کے لیے جو ایک بلجرنٹ راستہ ہے اس سے تو بات بنے گی نہیں نا تیمور جگڑا صاحب نہیں بلجرنٹ ہونے کی بات نہیں ہے کلیر ہونے کی بات مثال کے طور پہ دیکھیں اگر اس وقت ہم نے جو ہے وہ روایتی بیوراکریسی کے نیچے ہی حکومت چلانی ہے تو پھر میرے خیال میں وہ حکومت چلانی کی یا لینی کی نہیں ہے مثال کے طور پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو 3MPO کا قانون ہے وہ ایسے رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے مثال کے طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے سیویل سرویس پولیٹسائز ہو گئی یا پولیس پولیٹسائز ہو گئی اس کا کیا حق ہے لیکن اس کے ساتھ کامران صاحب ایک اور چیز دیکھنی چاہیے گی اور وہ شاید سنگی آپ کو خوشی ہوگی میرے خیال میں ایکنومکلی یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا جیسے چلنا اور اس کے لیے سخت فیصلے لینے پڑھیں گے اور وہ صرف پارٹی کے رینماوں پہ نہیں ہے انڈیویجولی بھی جو لوگ کرسیوں پہ ہیں فائنانس کی ایکانومی پہ یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں کہ اس ملک کا جو ایکنومک موڈل ہے یا جو فائنانشل موڈل ہے وہ ابھی ہم بدلیں اس میں وفاق کا اور صوبوں دونوں کا بہت بڑا رول ہے اور آپ نے کہا اور باقی مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا جب دو تین دن پہلے ان سے جیل میں ملنے گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ فائنانس اور ایکانومک افیر صوبے میں سنبھالے لیکن یہ میں آپ کو وعدہ کر سکتا ہوں کہ یہ سنبھالتے ہوئے صرف پارٹی کا نہیں جو ایکچولی جو ہمیں چینج چاہیے شاید وہ ساری میرے پاور میں نہ لیکن اس کی بات ضرور کرنی ہے ہم نے پہلے بھی وہ کیا ہے ہم نے پینشن کا نظام بدلہ ہے ہم نے جو ہے وہ ایسے ڈیویلپمنٹ بجٹ میں جو ہے وہ تقریباً آدھا ڈیویلپمنٹ بجٹ ہم نے اپنے پہلے سال میں کاٹا تھا لاس ٹائم کیونکہ فسکل رسپونسیبیلیٹی کی جو ہے وہ نیت تھی اس وقت اور یہ اگر وفاق وفاق اس میں اگر پہل کرے اور بلیجرنس کم کرنے میں بھی اگر وفاق پہل کرے تو وہ بلیجرنس کم ہونی چاہیے لیکن وہ بلیجرنس کم کرنے کے لیے ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ کم از کم الیکشن کے ریزالٹس نیشنل لیول پہ گینے جائے آپ کی بڑی ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے آپ کا بڑا خود یہ آپ بزنس کو اور کارپیٹ افیس کو اور دیفنیٹلی ایکانومی کو سمجھتے ہیں اس وقت تو پاکستان کے پاس بہت کم روم ہے اس کو تو ہر صورت میں آئی ایم ایف پروگرام چاہیے ایک ایکسٹینڈڈ فرن فیسیلٹی ہمارے لیے بلکل ایسی ہی ہے کہ جو کہ لائف ایڈ ڈیتھ والی بات ہے اور اس حوالے سے ہمیں یہ سارے اقدامات کرنے ہیں تو ایسے محول میں جب کہ پاکستان ایکنومکلی سروائیو ہی نہیں کر سکتا آئی ایم ایف سے کہنا کہ آپ کھول کر لیں پاکستان کی آئی ایم ایف کی ڈسکشن یا وہ اب وہ کرے نہ کرے وہ تو اوپیسلی ایک الگ بات ہے لیکن پھر بھی آئی ایسنگ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل انٹریسٹ میں ہوگا نہیں میرے کے حال میں دو سپریٹ چیزیں ایک ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے اور صحیح پروگرام کی ضرورت ہے اور اس پروگرام کی ضرورت ہے جس میں وفاق اور صوبے سارے جو ہے وہ حصہ داروں اور ایکچولی برید سٹارمنگ ہو کہ پاکستان کی جو مشکل ایک اکدامات ہیں وہ کیسے کیے جاسے یہ بالکل ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں بلیک ان وائٹ میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ کہ جو ووٹ ڈالے جائیں وہ ووٹ گنے جائیں اور ہمارے جو ریزلٹس کے الیکشن کے ریزلٹس ہوں وہ فیک ریزلٹس نہ وہ بھی گنے جائیں یہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے کوئی کم چیز نہیں یہ دونوں ہونے چاہیے اور میرے حیال میں یہ کہنا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو اس کا مطلب کہ ہم جو ہے وہ ایک لیگل منڈیٹ کو مان لیں یہ بات اتنی ناجائز ہے کہ مجھے جنونلی خوفی ہے پتہ نہیں کہ مستقبل میں کیا صورتحال رہتی ہے کونسی پارٹیز ہوتی ہیں کونسی پارٹیز نہیں ہوتی لیکن جو میں نے پشاور میں دیکھا اگر اس کی اکاؤنٹبلیٹی نہ ہو اور یہ چیز کراچی میں ہوئی ہے یہ چیز پنجاب میں ہوئی ہے تو یقین مانے اگلے الیکشنز الیکشن کے دن پانچ بجے کے بعد شروع ہوں گے اور آج کے بعد یہاں پہ الیکشن میں بولیا ہی لگیں تو اب اب یہ بتائیے کہ اب آپ ٹیک آور کر رہے ہیں ایک بار پھر پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو رہی ہے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی جو چیف انسٹر علی امین گھنڈا پور ہے انہوں نے کہا کہ ہم صحت کارڈ دوبارہ ریزیوم کریں گے اور کئی پرامیسز کی ہے کیا حال ہے خزانے کا آپ کی کی پی کے خزانے کا کیا حال ہے کتنی اس کی سٹرنگ ہے اس وقت فینینشل مسل کتنی سٹرونگ ہے کی پی کی کہ وہ اب اوے کو بالکل اچھی طرح سے آگے چلا سکیں اور اور یہ جو پرامیسز ہیں ان کو پورا کر سکیں ہیلتھ کارڈ ریزمشن اور اور ہیلتھ اور دوسری چیزیں جو عوام کو دینی ہے کتنی قوت ہے اکی پی کے پاس اس حوالے سے مسل کتنی ہے اس کی دیکھیں جو سیاستدان کی کمزوری رہی ہے نا وہ یہ رہی ہے کہ وہ ٹریڈ آفس نہیں کرتا یعنی کہ اگر آپ کو ایک چیز چاہیے تو آپ کہیں اور کمپرمائز کر دیں ہر جگہ خرچہ نہیں ہو سکتا یا اگر آپ کو خرچہ زیادہ کرنا ہے تو آپ ریونیو زیادہ کلیکٹ کر لیں یہ کلچر چینج کرنا پڑے گا صحت کارڈ واپس آنا چاہیے اور انشاءاللہ آئے گا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ میرے حال میں وہ اقدام ہے جو صحت کے نظام کو بھی اور اس کے ساتھ صحت کے شعبے میں انویسمنٹ کو بھی لاتا ہے اور ایک ریگولیٹری آہ کام بھی کرتا ہے لیکن یہ ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ صحت کارڈ انٹروجیوز کرنے کے بعد وہ آور ٹائم مزید ریفارم کیسے ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں تین سال میں نے ہی چلایا تھا نمبر وان نمبر ٹو کہ اگر ہم صحت کارڈ کو اپنے ہیلتھ سسٹم کی بنیاد بنا رہے تو کیا ہمیں بیس تیس انب روپے ہر سال نئے آہ ہیلتھ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ لگانے چاہیے اس طریقے سے یہ میرے کیال میں ایک لیجٹمنٹ سوال ہے جو دیکھنا پڑے گا جہاں تک صوبے کی مالی وسائل کی قوت کی بات ہے پچھلے سال میں تو زیادہ خرچہ نہیں ہوا تو کچھ بیلنس تو جو ہے وہ صوبے کی ہے مجھے رفلی پتہ ہے کہ کیا بیلنسز ہیں صوبے کے پاس لیکن میں ٹی وی پہ نہیں کہنا چاہوں گا بہت شکریہ جناب تیبور صلیم جھگڑا نامزد مشیر خزانہ کے پی گورنمنٹ خیبر پختول خواہ پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہے